بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا on your own 8.7 ہے اور اس میں question number 1 ہے اس میں کیا کہہ رہے factorize the following by taking common factors ٹھیک ہے تو ان کو ہم نے factorize کرنا ہے common factors کو لیتے ہوئے ٹھیک ہے تو common factors کیا چیز ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ ان questions میں سمجھ جائیں گے ٹھیک ہے اور ان کو factorize کس طرح کہتے ہیں تو اب لوگ factorization تو آپ لوگ جانتے ہیں factorization کا مطلب ہے کہ چیزوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ٹھیک ہے factorization آپ لوگ نے پڑھا ہے اچھا lower classes میں لیکن وہ numbers کے لیے تیلیا یہاں پر algebraic expressions کے لیے ہو تو common factor وہ factor ہوتا ہے جو ان دونوں میں موجود ہو تو اگر آپ ان دونوں میں دیکھ لے a یہاں پر بھی ہے اور a یہاں پر بھی ہے تو یہ a اس ان دونوں میں common factor ہے ٹھیک ہے ان دونوں میں موجود ہیں تو یہاں پر a کا کیا ہے square ہے two ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا عجیب سا two ہے لیکن two ہے اور یہ a کی power کیا ہے four ہے تو a تو دونوں side پر موجود ہیں لیکن سب سے کم power والا جو وہ ہم common میں لے لیں گے تو یہ تو four ہے یہ بڑا ہے a powers یہ two ہے تو یہ ہم common میں لے لیں گے تو اس طرح ہم equal لکھیں گے پھر یہ a square ہم نے common میں لے لیا ٹھیک ہے اب اس طرح ایک bracket لکھیں گے اب کیا ہوگا اب یہ جو common میں نے لے لیا یہ یہ دونوں اس common factor پر ڈیوائیڈ کریں گے پہلے ہم کیا کریں گے یہ a power four جو ہے اس فیکٹر پر ڈیوائیڈ کریں گے تو a power four آپ لوگ ڈیوائیڈ کریں a square پہ تو یہ کس طرح ڈیوائیڈ کرتے ہیں a power four ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ a square اور a square دو a square لکھ لے تو a four آئے گا نا two two four آتا ہے اور نیچے یہ a square بھی ہے اب یہ a square a square کے ساتھ کٹ گیا تو ہمیں کیا بچ کیا a square بچ کیا ٹھیک ہے تو اس a power four کو میں نے اس common factor پر ڈیوائیڈ کیا تو ہمیں کیا مل گیا a square مل گیا تو a square مل گیا وہ a square ہم لکھیں گے یہاں پر ٹھیک ہے پھر یہ minus two ٹھیک ہے پھر یہ ہے two a square تو two a square کو بھی اس پر ڈیوائیڈ کریں گے ٹھیک ہے اس common factor جو لے لیتے ہیں ان دونوں کو پھر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو دوسرے بعد میرا ہے two a square اس کو بھی ڈیوائیڈ کریں گے اس a square پہ جو ہم نے common لیا ہے تو یہ a square a square کٹ گیا کیا باقی بچ گیا two باقی بچ گیا تو یہاں پر ہمیں صرف two باقی بچ گیا ٹھیک ہے تو اس طرح ہم نے ان کے common factors نکال دیا ٹھیک ہے تو اس کا انصر ہوا اب part b پہ آ رہے ہیں تو part b میں بھی اس طرح equal لے لیں گے پھر b جو ہے یہ دونوں میں موجود ہے تو یہ b ہم اس طرح باہر لکھیں گے ٹھیک ہے پھر e b تو میں نے باہر لکھ دیا تو یہ بھی یہاں پر آگئے تو یہاں پر کیا بچ گیا اے بچ گیا پھر یہ مائنس یہ بھی تو میں نے لکھا ہے او پہلے تو صرف کیا بچتا ہے سی بچتا ہے پھر یہ بریکٹ ختم کریں گے تو یہ ہمارا انصر ہوں ہم نے کیا کر دیا ان دونوں سے بی لے لیا بی دونوں میں موجود ہے نا تو یہ common factor ہے یہ بی لے لیا تو جب بی اس سے بھی گیا تو اے باقی بچ گیا اور ان دونوں سے بھی گیا تو سی باقی بچ گیا تو اس طرح ہمارا انصر منگی پارٹ سی پہ رہے تو اس سے بھی common factors لے لیں گے جو بھی چیز ان تیری میں موجود ہو تو وہ common ہوگا ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ دیکھ کہ xy 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 بھی تینے میں موجود ہے پھر اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو یہ تینوں two four six یہ تینوں ٹو کے ٹیبل میں آتے ہیں یعنی یہ تینوں ٹو پر ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں تو ٹو بھی ہم لے لیں گے common کیونکہ ٹو پر ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں اور xy بھی لے لیں گے common میں تو میں یہاں پر کیا دکھوں گا equal دکھوں گا پھر two پر بھی یہ تینوں ٹو بھی ہو سکتے ہیں اور xy بھی تینوں میں موجود ہیں تو اس طرح میں نے یہ common لے لی پھر یہ bracket ڈگا ہوں گا پھر ہم کیا کریں گے جو چیز ہم نے common لی تو اس common چیز پر ان تینوں کو ڈیوائیڈ کریں گے تو سب سے پہلے two xy کو اس common پر ڈیوائیڈ کریں تو two xy اس common پر ڈیوائیڈ کریں two xy پر تو یہ دوسرے کے ساتھ cancel ہو جائیں گے تو ہمیں one ملے گا ٹھیک ہے تو ہمیں کیا مل گیا one مل گیا one میں میں نے یہاں پر لکھ دیا پھر یہ minus پھر یہ xy اور xy یہ تو یہاں پر میں نے لکھ دیا نا اگر اس کو دیکھ لیں تو four xy آپ لوگ ڈیوائیڈ کریں کس پر two xy پر تو four xy آپ لوگ ڈیوائیڈ کریں two xy پر اس common پر میں نے دوسرے کو میں نے اس common پر ڈیوائیڈ کیا تو اے xy xy کے ساتھ cancel ہو گئے اور two ones are two two's are four تو ہمیں کیا مل گیا four اور مل گیا اور two مل گیا ٹھیک ہے two مل گیا ہمیں پھر minus اب six xy کو two xy پر ڈیوائیڈ کریں تو six xy ہم ڈیوائیڈ کریں گے two xy پر ٹھیک ہے تو یہ xy xy cancel ہو گئے اور اس x کو two پر ڈیوائیڈ کریں two ones are two two three zero six تو ہمیں three ملتا ہے تو three آگے ٹھیک ہے پھر یہ two xy اپنی جگہ واپس آئے گا اور یہ one تو اپنی جگہ لکھیں گے پھر یہ ہے minus two اور minus three دونوں negative ہے تو دونوں کو جمع کریں گے تو two اور three five بن گیا پھر یہ three بڑھا اس قسم نے minus تو اس طرح لگا دیا پھر two xy اپنی جگہ آگیا five میں سے one minus کرے تو four آگیا اور five بڑھا ہے تو answer میں minus لگائیں گے تو اس طرح ہمارا answer بچ گیا ہے اب ہم دونوں کو multiply کریں اس two اور four کو تو two four zero eight اپر minus p ہے اور xy تو ہمارا last answer اسی form میں آگیا اب ہم part d پہ آ رہے ہیں تو ان دونوں میں کیا کامل ہے ان دونوں میں ایک تو یہ دونوں sixteen پر divide ہو سکتے ٹھیک ہے sixteen ورزہ sixteen sixteen two zero thirty two sixteen common لیں گے اور ان دونوں میں xp موجود ہے تو میں یہ equal لکھوں گا sixteen common لیا اور xp دونوں میں موجود ہے xp common لیا ٹھیک ہے اب اس پہلے والے کو اس common پر divide کرے تو میں اس پہلے والے 32 xy ہے اس کو common کیا ہے sixteen x ہے نا اس پر divide کریں گے کہ کیا تا ہے تو یہ x اور x تو cancel ہو گئے ٹھیک ہے یہ ایک جیسے cancel ہو جاتے پھر sixteen ورزہ sixteen sixteen two zero thirty two تو ہمارے ساتھ two اور y واپس باقی رہ گئے تو two اور y میں یہاں پر لگ دوں گا پھر یہ minus بیچ میں ہے پھر اس sixteen x کو بھی آپ اس common پر divide کریں دونوں کو divide کرنا ہوگا تو sixteen x کو آپ لوگ اس common ہم نے sixteen x لیا تھا نا اس پر divide کریں دونوں تو ایک جیسے ایک دوسری کے ساتھ کٹ گئے تو ہمیں ملے گئے ون ٹھیک ہے تو ون مل گیا تو اس طرح ہمارا آنسر آگیا جب ہم part ای پہ آ رہے ہیں تو یہ question جو book میں دیا گیا ہے یہ غلط ہے ٹھیک ہے اور book میں جو answer ہے وہ اسی questions کے مطابق ہے ٹھیک ہے تو اس question کو جب میں نے حل کیا تو اس کو ہم factorize نہیں کر سکتے ٹھیک ہے صرف یہ factorize ہوتا ہے اگر آپ ان کو check بھی کر لیں تو factorize نہیں کر سکتے book میں جو answer ہے وہ answer is question کے مطابق ہے اس کے مطابق نہیں ہے اگر اس کو حل کر لے تو وہ answer نہیں آئے گا اگر اس کو hard کر لے تو وہ آئے گا لیکن تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ question غلط ہے تو book میں اس طرح کو question وہ غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے جس طرح اوپر questions میں گزرنا نا part c میں یہ answer book میں غلط ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر غلطی ہو سکتی ہے تو اس کو ہم factorize کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں پر کتنے ٹرمز ہیں one two three four four ٹرمز ہیں ٹھیک ہے تو ان دونوں کو ہم لیں گے اور ان دونوں کو لیں گے ٹھیک ہے ان دونوں میں کیا common ہے تو a b اس میں ہے a b اس میں ہے ٹھیک ہے a دونوں میں ہے b بھی دونوں میں ہیں تو a اور b دونوں لینے ہیں لیکن a کا سب سے چھوٹا اور a کا یہاں پر power two ہے یہاں پر a کا power one ہے تو چھوٹے power والا ہم لیں گے a power one یہ لیں گے اے اور b بھی اس کے ساتھ لیں گے تو a بھی ہم نے لے لیے اب اس طرح break it ڈالیں گے اب یہ پہلا والا جو ہو وہ seven a square بھی اس پر divide کریں گے جو بھی ہو یہ دونوں اس پر ابھی divide کریں گے کیا ہے تو ہم seven a square a square ہم اس طرح لکھ سکتے ڈبل اے میں نے لگ دیا سکوئر ہے نا تو ڈبل میں نے لگ دیا seven a square b اس کو ڈیوائیڈ کریں گے اس a b پر تو ہمیں کیا ملے گا یہ a b اور یہ a b کینسل ہو گئے تو صرف کیا بچ گیا seven a بچ گیا تو ہم یہاں پر لیکنگے seven a پھر اپلس پھر اے بھی ہے اس کو بھی اس a b پر ڈیوائیڈ کریں گے تو اس a b کو a b پر ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ دونے ایک جیسے ہے تو پھر کیا آئے گا one آئے گا تو اس سے آگیا one پھر یہ break it بن کر لیں ٹھیک ہے اب ان دونوں کو کریں گے تو اس میں minus b common اور a c یہاں پر ہے a c یہاں پر بھی ہے تو ہم یہ minus پھر لیں گے common میں اور a c a c a b کامل لیں گے اور c بھی دونوں میں موجود ہے تو c بھی common لیں گے پھر اس طرح break it لیکن جب ہم نے minus لیا تو پھر یہ minus اس minus کو بھی plus بنا دے گا اور اس minus کو بھی plus بنا دیں گے جب ہم minus bracket سے پہنے لیتے ہیں نا تو پھر یہ sign change کر دیتے ہیں minus minus plus بن جاتے ہیں minus into minus plus بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اب seven a square c اس کو ڈیوائیڈ کریں گے a c پر تو seven a square c میں اس طرح بھی لیکھ سکتا ہوں seven a square کی جگہ لیکن گا ڈبل اے ٹھیک ہے دو دپایا ہے نا تو دو دپایا لیکھ دیا اور پھر c seven a square c اس طرح لیکھتے اور a common پر ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ a c a c کے ساتھ cancel ہو ہمیں کیا مل گیا seven a مل گیا تو seven a مل گیا ہمیں یہاں پر یہاں لیکنے پھر لیکنے پھر یہ minus اچھا یہ minus اور یہ minus اس سے بن جائے گا plus یہاں seven کی آگے جو بھی minus تو وہ بھی plus بن گیا ٹھیک ہے اب اس اے سی کو بھی اس common پر ڈیوائیڈ کریں گے ان دونوں کو اس اے سی پر ڈیوائیڈ کریں گے تو اے سی کو اے سی پر ڈیوائیڈ کریں اے سی کو اے سی پر ڈیوائیڈ کریں تو یہ جیسے ہے تو اس سے one آئے گا تو one اس سے آگے ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھ لیں تو یہ چیزیں سیم ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے اس طرح حل کر دیا اور یہ اور یہ ایک جیسے نہیں ہے پھر آپ کا question غلط ہوگا اس یہ question اس لیے غلط ہے کیونکہ اس میں جب ہم حل کرتے ہیں تو اس طرح ایک جیسے نہیں بنتے الگ الگ بنتے اگر یہ والا اور یہ والا ایک جیسے نہیں ہے تو پھر question factorization کا process غلط ہوگا تو یہ اس طرح ہم لیکن یہاں پر equal بھی لکھ لے ٹھیک ہے اچھا اب جب نیچے آئیں گے تو ہمارے پاس اب بھی دو دو ہی factors بن گئے اگر آپ دیکھ لیں تو ایک ایک یہ ہے اور بیچ میں minus دوسرا یہ ہے ان دونوں میں کیا common ہے تو ان دونوں میں اگر دیکھ لیں seven a plus one یہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی ہے تو یہ ہم common میں لے لیں گے یہ ہم لے لیں گے تو ایک طرح equal ڈالیں گے seven a plus one میں نے common لے لیا ٹھیک ہے اب جو common لے لیا تو اس common پر اس پہلے والے کو بھی ڈیوائیڈ کریں گے پھر اس دیسدرے والے کو بھی ڈیوائیڈ کریں گے تو a b اور اس کو a b seven a plus one کو ڈیوائیڈ کریں گے اس common پر common ہم نے یہ لے تھا نا seven a plus one تو یہ دونوں کٹ گئے ایک دوسری کے ساتھ تو ہمیں a b مل گیا ہم اس کے بعد bracket لے گئیں گے اور جب اس کو اس پر ڈیوائیڈ کریں گے تو اے بی باقی بچ کے تو اے بی لگائیں گے پھر یہ مائنس بیچ میں لکھیں گے پھر ہمارے پاس کیا ہے اے سی اور seven a plus one اے سی اور seven a plus one اس کو ڈیوائیڈ کریں گے اس common پر ہم نے common یہ لیا تھا نا اس common پر ڈیوائیڈ کریں گے seven a plus one تو یہ دونوں کٹ گئے تو ہمیں کیا مل گیا اے سی مل گیا تو اے سی آ پر لیکن پھر یہ bracket تو اس طرح ہمارا answer آتا ہے اب اس کو مزید فکٹرائز نہیں کر سکتے اب ہمارا رہے ہیں part f پہ تو اس میں بھی چار فیکٹرز اے چار ڈرمز ہے تو دو کو ہم لے لیں گے ان دو کو لے لیں گے ٹھیک ہے ان دونوں میں ان دیئے دونوں two پر بھی ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں تو two بھی لیں گے common میں اور x بھی ہے ان دونوں میں x square یوں سب سے کم power x square کیا ہے یہ تو four ہے لیکن یہ square ہے تو یہ کم power والا لے لیں گے تو ان دونوں یہ two پر بھی ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں تو two بھی میں نے common میں لے لیا پھر ان دونوں میں x بھی موجود ہے چھوٹا power والا x square ہے تو یہ چھوٹا power والا ہم common میں لے لیں گے پھر اس طرح bracket اب کیا کریں گے ان دونوں کو اس پر ڈیوائیڈ کریں گے تو six x power کو اس x square پر ڈیوائیڈ کریں تو six x پور ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں x square اور x square دو x square لے لیں تو x پور آتا ہے ٹھیک ہے دو پھر ایک سپور آتا ہے پھر نیچے کیا لگائیں گے اس پر ڈیوائیڈ کریں گے تو x square تو یہ x square x square کے ساتھ cancel ہو گیا پھر اس six کو two پر ڈیوائیڈ کریں two one two two three zero six تمہارے پاس کیا بچ گیا three اور x square تو three اور x square باقی رہ گے ٹھیک ہے پھر یہ minus لکھیں گے پھر two x square y کو اس پر ڈیوائیڈ کریں گے ٹھیک ہے دونوں ڈیوائیڈ کریں گے نا تو two x square y ڈیوائیڈ کریں گے اس کامن پر جب ہم نے لیا تھا تو two x square اور two x square cancel ہو گئے ہمیں کیا مل گیا y مل گیا تو صرف y یہاں پہ بچ گیا ٹھیک ہے یہ دونوں تو ہو گئے پھر میں نے بریکٹ بند کر لیا پھر ان دونوں کی باری ہے تو ان دونوں میں x y x y دونوں میں موجود ہے تو وہ لیں گے لیں گے پلس پی لیں گے اس کے ساتھ اور x کا سب چیز چھوٹا پاور جو ہے یہ x square ہے یہ تو بڑا ہے ایک سپور ہے لیکن یہ x square ہے یہ چھوٹا ہے تو یہ میں نے لے دیا پھر یہاں پر y q بھی ہے یہ بڑا ہے y square چھوٹا ہے تو y square بھی لے لیں گے اور پھر اس طرح کاما ڈالیں گے ٹھیک ہے اب جو کامن ہم نے لے لیا اس کو ان دونوں کو اس پر ڈیوائیڈ کریں گے تو پہلے three x4 three x4 x4 اور ہمیں اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ اس کو جدہ جدہ لکھ لیں x square x square تو یہ ایک سپور آتے ہیں نا two two four پھر پھر بن جاتے لیکن میں نے اللہ ہیتہ اللہ ہیتہ کیا اور y square تو three x4 y square میں نے اس طرح لکھ دے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے کس پر اس کامن پر x square اور y square تو یہ x square x کو اس کے ساتھ کینسل y square y square کے ساتھ کینسل ہمیں کیا مل گیا three x square تو ان سے بچ گیا three x square تو اس کو یہاں پر لکھ لیں پھر بیچ میں مائنس ہے ٹھیک ہے اب اس کو بھی اس پر ڈیوائیڈ کریں گے تو اس کو x square اور y cube کو ہم میں اس طرح لکھ سکتا ہوا y cube کو میں اس طرح y square اور y طرح جدہ کر دیا نا دونوں کو جدہ کر دیا میں نے y square اور y پھر دونوں کو واپس جمع کرے تو y cube بات ہے ٹھیک ہے اب لوگ ان کو اس طرح جدہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور نیچے کس پر ڈیوائیڈ کریں گے x square y square پر ڈیوائیڈ کریں گے تو x square y square پر ڈیوائیڈ کریں گے یہ اس کے ساتھ کینسل یہ اس کے ساتھ کینسل ہمیں یہ y مل گیا تو y آ گیا ہمارا ٹھیک ہے اگر آپ لوگ یہ نہیں چانتے کہ اس کو جدہ کیسے کرتے تو اگر y for example 3 ہے تو ہم اس کو اس طرح بھی لگ سکتے ہے y to to الگ کرے اور ایک y جدہ تو پھر بھی 3 بنتے ٹھیک ہے تو اس طرح بن گیا اگر ان دونوں کو دیکھ لے تو یہ سیم آ گیا گا یہ ایک جیسے نہیں ہے تو پھر غلط ہو گا ٹھیک ہے یہ ایک جیسے ہم ہمارے پاس دو ہی جو ہی نا ٹرمز آگئے ایک یہ ہے دوسرا یہ ہے ان دونوں میں یہ چیز کامل نہیں دونوں میں یہ چیز موجود ہے نا تو یہ چیز ہم باہر لکھیں گے اور پھر جو بھی بچے گا وہ ہم اندر لکھیں گے تو یہ چیز ہم باہر لکھیں گے 3x2-y پھر بریکٹ اس سے تو یہ گیا ٹھیک ہے اگر اس کو اس پر ڈیوائیڈ کیا جائے تو یہ اور یہ تو کینسل ہو جائیں گے نا یہ والا کینسل ہوتا ہے لیکن صرف یہ باقی بچتا ہے ٹو ایک سکوئر پھر یہ پلس اور اگر اس کو اس پر ڈیوائیڈ کرے تو یہ اور یہ تو کینسل ہو جائیں گے نا یہ ایک جیسے کینسل ہو جاتے ہیں اور یہ باقی بچتا ہے ایک سکوئر اور وائی اور سکوئر تو اس طرح ہم نے ان دونوں کو سپریٹ کیا اب اس کو بریکٹ میں بھی لکھ سکتا ہے تری ایک سکوئر مائنس وائی اس کو الگ بریکٹ میں لکھ لیں سریس میں بریکٹ کرنا ضروری ہے اور ٹو ایک سکوئر پلس ایک سکوئر وائی تو اس طرح ہمراہ انسربان گیا اب ہم پارٹ جی پہ آ رہے ہیں تو اس میں ان تینوں میں کامل لے لیں گے ٹھیک ہے تو کامل ان تینوں میں کیا یہ تینوں جو ہے نا تری کی ٹیبل میں آتے ہیں ٹھیک ہے تری پر ڈی وائیڈ ہو تری ٹیوزار سکس تیزار نائن تری سکزار ایٹین تو اس طرح ہم تری کامل لے لیں گے اس سے اور کوئی چیز کامل نہیں تو ہم لکھیں گے ایکول پھر تری کامل لے لیا پھر جو آئے گا وہ اندر ہم لکھ لیں گے ٹھیک ہے تو جو کامل ہم لے لیتے ان اس پر یہ تینوں ڈی وائیڈ کریں گے تو سکس کو تری پر ڈی وائیڈ کرے تو ٹو آئے گا نا ٹو تری سار سکس تو سکس کو تری پر ڈی وائیڈ کرے تو ٹو آئے گا اس کے ساتھ ایکس بھی ہیں پلس اس نائن کو تری پر ڈی وائیڈ کرے تو تری تری سار نائن تری آئے گا اس کے ساتھ وائی بھی ہیں پھر پلس سکسٹین کو ایٹین کو تری پر ڈیوائٹ کرے تو تری سکس آر ایٹین اور اس کے ساتھ زیڈ بھی ہے تو اس طرح ہمارا آنسر بن گئے تو اس کو اس کو فیکٹرائز کریں گے پہلے یہ آپ لوگ لیک دے اور یہاں پر یہ کون سے آئیڈینٹیٹی اس میں استعمال ہوئے جب میں بار بار کہہ رہا تھے کہ آئیڈینٹیٹی اس کو یاد کر لیں تو یہاں پر اس کی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک سکوئر مائنس وائی سکوئر تو یہ اے سکوئر مائنس بی سکوئر اس کی فارم میں دیکھتا ہے اور وہ اے سکوئر مائنس بی سکوئر وہ برابر ہے اے پلس بی اور اے مائنس بی اگر آپ دو دیکھ لیں تو اے سکوئر مائنس بی سکوئر ہے کس کے برابر اے پلس بی اور اے مائنس بی تو یہ چیز جو ہے یہ اس آئیڈینٹیٹی کی طرح ہی دیکھتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر لیکن یہاں پر وہاں پر اے اور بی ہے یہاں پر ایک سروائی ضرور نہیں ہے کہ اے بی یہاں پر ہو تو a b اور جو بھی ہو سکتے ہیں لیکن طریقہ ھا یہی ہے تو اس کانسر ہم کس طرح لجتے ہیں ایک دپا پہلا پھر دوسرا ایک دپا بیچ میں مائنس دوسری دپا بیچ میں پلس ٹھیک ہے تو اس طرح بھی ہم لے گیے پہلا پھر دوسرا ایک دپا بیچ میں پلس لے گیا دوسری دپا بیچ میں مائنس میں نے ان کو دو دفعے لے گیے ٹھیک ہے اس identity کو استعمال کرتے ہوئے اس کو میں نے اس طرح کر دیا ٹھیک ہے جب دونوں پر سکوئر ہو تو پھر ہم اس طرح لگتے تھے کہ پہلا اور دوسرا پلس پہلا اور دوسرا مائنس پھر یہ مائنس فائف ایکس اور ایکس مائنس وائی یہ اپنی جگہ آگئے صرف یہ میں نے ایڈنٹیٹیز کے ذریعے ایکسپینڈ کر دیا اب اگر ان کو دیکھ لیں اور ان کو دیکھ لیں یہ دو ٹرمز بیچ میں مائنس ہے تو یہاں پر بھی ایکس ہے یہاں پر بھی ایکس ہے تو ایک تو ہم ایکس لے لیں گے دونوں میں موجود ہیں یہاں پر بھی ایکس مائنس وائی ہے یہاں پر بھی ایکس مائنس وائی ہے تو ایکس مائنس وائی بھی ہم کامن میں لے لیں گے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں تو گئے اب جو بچ جائے گا وہ ہم یہاں پر لے گیں تو یہ دو چیزیں میں نے لے لیا یہ باقی بچ گیا اگر ان سارا کو ان دونوں پر ڈیوائٹ کرے تو یہ دونوں کینسل ہو جائیں گے اگر یہ میں یہ لکھ لوں پھر اس کی نیچے یہ لکھ لوں تو x x کے ساتھ cancel ہو جائے گا یہ والا اس کے ساتھ cancel ہو جائے ہمیں کیا ملے گا یہ ملے گا تو یہ میں اندر لکھ لوں گا x پلس y اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں یہ دونوں تو یہاں آگئے ہیں نا تو یہ اکیلا یہاں پر رہ گیا پھر minus اگر اس کو آپ لوگ اس پر divide کریں تو یہ x x کے ساتھ cancel ہو جائے گا یہ اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا ہمیں کیا صرف ملے گا 5 ملے گا ٹھیک ہے اس کو اوپر لکھنا ہے اس کے نیچے تو یہ دوسرے کو انسل کرتے ہیں صرف 5 ملتا ہے اور یہاں پر یہ بریکٹ بن کر لیں ٹھیک ہے تو اب اس کو ذرا مزید اور سمپلیفائی کر دیتے x اپنی جگہ لکھ لے پھر x-y پھر یہ بریکٹ پھر ہم لکھیں گے x پلس y اور یہ مائنس 5 یہ دوسرا بریکٹ ہم نے ختم کر دی ٹھیک ہے اس طرح بھی انسر ٹھیک ہے اگر آپ ان دونوں بریکٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں اس طرح بھی انسر لے کے x-y اور x پلس y مائنس 5 تو اس طرح ہمارا انسر اسی طرح آگیا ٹھیک ہے اب ہم پارٹ آئی پہ آ رہے ہیں تو ان کو صرف کریں گے سب سے پھلے ان دونوں میں کوئی کامن چیز نہیں ہے لیکن اسے کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے پھر دیکھ لیں گے کہ کامن ہے کی نہیں تو ہم اس ایکول لے کریں گے پھر یہ بریکٹ ختم کر لیں گے پلس a سکوئر پلس b پھر یہ مائنس اب کیا ہوگا یہ a اور b ملٹیپلائی ہو جائیں گے یہ a ان دونوں کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے ٹھیک ہے a اور b ملٹیپلائی ہو جائیں گے تو a b بن جائے گے پھر یہ پلس بیچ میں ہے پھر a اور c ملٹیپلائی ہو جائیں گے تو a اور c a c بن جائے گے پھر یہ بریکٹ پھر a سکوئر پلس b c یہ تو اپنی جگہ آگیا یہ مائنس ان دونوں کے ساتھ ملٹیپلائی کریں اور بریکٹ ختم کریں تو مائنس a b اور مائنس یہ مائنس اور یہ پلس مائنس بن گے اور مائنس a c ٹھیک ہے اب ہم نے گیا کرنا ہے جی a جو ہے نا ان دونوں میں موجود ہے تو ان دونوں کو اٹھا لیں گے پھر یہ b ان دونوں میں موجود ہے تو ان دونوں کو اٹھا لیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح جوڑے بنائیں گے ان کے تو a سکوئر اس کے ساتھ لکیں گے مائنس a c اس طرح ان دونوں کا ایک جوڑا بن گیا پھر ہم لکیں گے یہ مائنس a b ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پلس b c تو ان دونوں میں a موجود ہے ان دونوں میں b موجود ہے ٹھیک ہے اب کیا ہم کیا کریں گے ان دونوں میں اے موجود ہے تو اے ان سے کامل لے لیں گے پھر اس طرح بریکٹ ڈالیں گے ٹھیک ہے تو اب اس اے کو اس اے پر اس اے سکوئر کو اس اے پر ڈیوائٹ کریں تو اے سکوئر ہم اس طرح لگتے ہیں اے اور اے اے اور اے سکوئر بنتا ہے اور اس اے پر ہم ڈیوائٹ کر دیتے ہیں اے اور اے کینسل ہو گئے ہمیں کیا مل گیا اے مل گیا تو A لکھیں گے پھر مائنس اگر اس A C کو اس پر ڈیوارڈ کریں A C اوپر لکھ لے A نیچے لکھ لے تو A اور A کینسل ہو جائیں گے ہمیں کیا ملے گا C ملے گا صرف ٹھیک ہے یہ A اور A کینسل ہو جائیں گے اور C ہمیں ملے گا پھر اس سے ان دونوں سے ان دونوں کے میں B موجود ہے تو یہ مائنس B ان سے کامل لے پھر اس طرح بریکٹ لے ہم نے مائنس لے لیا تو یہ پھر مائنس اس مائنس کو پلس بنا دے گا اور اس پلس کو مائنس بنانے گا یہ بات ذہن میں لکھ لیں تو اب اس A بی کو اس B پر ڈیوائڈ کریں تو A بی اوپر لکھ لیں B نیچے لکھ لیں تو B اور B کٹ جائیں گے ہمیں کیا ملے گا A ملے گا یہ مائنس مائنس پلس بن گئے لیکن لوگ یہاں پر پلس لکھتے رہے پھر یہ پلس اور مائنس یہ مائنس بن جاتے ہیں پھر اس B C کو B پر ڈیوائڈ کریں تو B C اوپر لکھ لیں B نیچے لکھ لیں B اور B کٹ جائیں گے اور ہمیں کیا ملے گا C ملے گا اگر آپ ان دونوں دیکھ لیں تو A مائنس C ہاں پر بھی ہے A مائنس C ہاں پر بھی ہے تو ان دونوں میں اس میں اور اس میں A مائنس C دونوں میں موجود ہے تو A مائنس C اس طرح کامل لیں لیں گے اس طرح بریکٹ میں پھر دوسرا بریکٹ یہاں اگر اس کو A مائنس C پر ڈیوائڈ کیا جائے تو یہ اوپر لکھ لیں یہ A مائنس C نیچے لکھ دیں تو A مائنس C A مائنس C کے ساتھ کینسل ہو جائے گا ہمیں کیا ملے گا A ملے گا ایک جیسے ہے یہ ختم ہو جاتے ہیں اور یہ جو اس کے جیسے نہیں ہے وہ باقی رہتا ہے تو وہ باقی رہ گا پھر یہ بیچ میں مائنس ہے پھر اگر اس کو B B into A مائنس C یہ اوپر لکھ لیں اس کے نیچے A مائنس C کینسل ہو جائے گا ہمیں صرف B ملے گا ٹھیک ہے تو B میں نے لکھ دیں پھر برکٹ بن کر دیں تو اس طرح ہمارا آنسر بن گے